محمد عبدالتاری یونان سے بول رہا ہوں میرا مختی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا ہم بچوں کا ذہن فریش کرانے کے لیے ویڈیو گیم کھلا سکتے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم ہے کہ اولاد کو بچوں کو ہم کیا کھیلنے کے لیے دیں بچے کھیلتے ہیں اور بچوں کا کھیلنا معمولی بہت چھوٹی موٹی چیزیں اس طرح کی چیزیں ناجائز کھیلوں سے بچتے ہوئے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں ان کا مبتلا ہونا یا ان کے صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے لیکن فی زمانہ بچوں کو تفریح کے نام پر یا والدین اپنے سر پہ سے ٹالنے کے نام پر کہ یہ میرا بیٹھ کے یہاں پہ دماغ کھاتا رہے گا یا یہ مجھے تنگ کرتا رہے گا میں فلان کام کے اندر مصروف ہوں یا خود بھی فضل کام میں مصروف ہیں باتوں میں لگے ہیں میں تو ہورتیں جو ہے وہ اپنی سہیلیاں کے ساتھ مرد اپنے دوستوں کے ساتھ تو یا رب یہ بچے بیچ میں کیا کر رہے ہیں چلو ان کو کسی کام میں لگا دو ان کو گیم لگا کے دے دو ان کو کارٹون لگا کر دے دو یہ ایک بہت زیادہ کومن سی چیز پائے جارہی اچھا پہلے زمانے میں تو جناب ٹی وی کی صورت میں ہی جو ہے وہ تھا کارٹون یا جو ہے وہ گیم کا سلسلہ اب تو موبائل ٹیبلٹ الگرد ہر چیز کے اوپر موجود ہے تو یوں بچوں کو موبائل جیپ سے نکالا اور دے دیا کہ چلیں آپ جو ہے وہ گیم کھیلنے ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں یا ہم اپنا ادھر یہ کام کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تربیت کے بجائے بچے کی شخصیت کو ڈیمج کر دیتی ہیں بچے کو والدین سے دور کر دیتی ہیں پھر فی زمانہ یہ بات ہر مسلمان کے ہی علم میں ہے کہ کارٹون ہوں یا گیمز ہوں ان میں ناجائز چیزیں ہوتی ہیں موسیقی ایک ایسی کومن سی بات ہوتی ہے کہ ان میں ہوتی ہے اچھا ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ والیم جو ہے وہ میوٹ کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں نمبر ایک ایسا ہوتا نہیں ہے وہ تو بچے کھول لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو آوازوں سے بھی بڑا جو ہے وہ لگاؤ ہوتا ہے نمبر دو یہ کہ گیم کے اندر جو تصاویر ہوتی ہیں بے پردہ عورتوں کی تصاویر ہوتی ہیں نمبر تین یہ کہ اس کے اندر جو چیز سکھائی جاتی ہے مار دھار کئی گیموں کے اندر ہوتی ہے شوٹنگ گیمز بھی ہوتے ہیں کار ریسنگ کے گیم ہیں تو ان کے اندر بھی جناب ریس لگا کر جو ہے وہ ایک دوسرے کی کار کو ٹکر مارنا اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بچے میں اچھی صفات کو پیدا نہیں کرتی ہیں بلکہ بری صفات کو ڈیولپ کرتی ہیں بچہ مار دھار کا عادی ہوتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے جو چیز وہ گیم میں دیکھتا ہے وہی پھر اپنی زندگی میں بھی وہ کرنا چاہتا ہے اور یہ چیز اس کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے پھر جو اس کے اپنے طبی نقصان ہیں کہ گیم کی ویہ سے آنکھوں کی بینائی کا کم ہونا یا سردرد ہونا یا دیگر بیماریاں وہ اس سے جدہ ہیں تو بہرحال اولاں تو سوال کا جواب یہ کہ ویڈیو گیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کھیلنے کے لیے دینا یہ جائز نہیں ہے اب بچہ نابالغ ہے تو اس پر گناہ کا حکم نہیں ہے لیکن اگر کوئی گناہ کے چیز والدین دے رہے ہیں یا کوئی بھی بڑا بالی شخص انہیں دے رہے ہیں تو اس طرح میں بچہ تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن دینے والا ضرور گناہگار ہوگا اور والدین ہیں تو ان پر ایک تو وہ چیز دینے کے اعتبار سے گناہ دوسرا تربیت اولاد کے اندر جو ان کے اوپر شرن لازم ہے اس میں کوتا ہی کر رہے ہیں اس اعتبار سے علیدہ جو ہے وہ گناہگار ہوں گے تو لہٰذا لازم ہے کہ اولاد کو ویڈیو گیم اور اس طرح کی چیزوں سے دور رکھا جائے اور دینی چیزوں کی طرف لائے جائے کارٹونز کے اگر بات کریں تو کارٹونوں کے اندر بھی یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے گیم میں بیان کی ہاں اس کے بجائے جو اسلامی کارٹونز ہیں ان تمام خرافات سے پاک ہیں وہ بالکل آپ اپنے بچوں کو دکھائیے اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا جو ہے وہ پزل ٹائپ کا ہے جس کے اندر بچہ دینی معلومات سیکھ رہا ہے لائک ذہنی آزمائش مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ہے اس کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر بچے جو ہے وہ سوال جواب کے ذریعے سے پزل اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے راؤن جو ہے وہ پار کرتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ بچوں کی ذہنی اعتبار سے بھی جو ہے وہ سطح بلند ہو رہی ہے ان کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے انہیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ پہل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غزوات میں شرکت کی غزوائی سے کہتے ہیں اس چیز کو یہ کہتے ہیں تو اس سے بچے کے اندر دینی معلومات کا بھی اضافہ ہو رہا ہے تو ان چیزوں کی طرف بچوں کو لائے جائے چے جائے کہ بچوں کو گناہ بھری چیزوں کی طرف لے جائے جائے یا ان چیزوں کی طرف لے جائے جائے جو کہ ان کے وقت کے زیاء کا باعث ہیں اور اس کا نتیجے کے طور پر کوئی بھی چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی